طاقت جو ہے قانون کی ہوتی ہے قانون نے آج جو فیصلہ کیا اس پر عمل درامت ہونا چاہیے اور جس نے آئیں شکن جو بھی ہے اس کو فاسی کی سزا ملنی چاہیے جو آج فیصلہ آیا ہے ہم اسے ویلکم کہتے ہیں پر میں ایک جہائی اہم فیصلہ ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ مینٹین ہوگا ہائر فورمز پہ بھی اور اس پہ عمل درامت بھی ہوگا آج یہ جو ڈیسیزن آیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پروید مشرف کو سزا موت جو دی گئی ہے میرا اپنا خیال یہ ہے اور سندھ بار کانسلٹر پلیٹ فورم پہ ہم کراچی بار کے نمائندے بھی موجود ہیں سندھ ہائی کورٹ بار کے نمائندے بھی موجود ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سفر کا آغاز ہے آئندہ کسی جرنیل کی یہ جررت نہیں ہوگی کہ وہ مارشاللہ امپوس کر سکے میرے خیال سے یہ ایک سفر جو آپ سمجھتے ہیں کہ دو ہزار سات کی تحریک میں شروع ہوا تھا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گروئنگ انڈیپینڈنس ہے جوڈیشری کی جوڈیشری ابھی مکمل آزاد نہیں ہے آج بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کیس وہاں پینڈنگ ہے اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی آج جو جنرل مشرف کے خلاف ایک عامر کے خلاف ڈیسیجن آیا آئین شکنی پہ اس کو سزا موت دی گئی ہے ہم اس کو ایک حوصلہ بات سمجھتے ہیں ہم اس کو اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ سفر جاری رہے گا اور عدلیہ اس طرح کے دیسیجنز دینے کے ساتھ یہ بات واضح کرے گی یہ مطلب ہماری عوام کو نظر آئے گی کہ انشاءاللہ عدلیہ آزاد ہو رہی ہے اور آزاد ہو چکی ہے